مرلی کا سار ہے میٹھے بچے سیکنڈ میں مقتی اور جیون مقتی پراپت کرنے کے لیے من منہ بھو مدیجی بھو باپ کو یتھارت پہچان کر یاد کرو اور سب کو باپا کا پریچے دو میٹھے بچے سیکنڈ میں مقتی اور جیون مقتی پراپت کرنے کے لیے دو چیزیں یاد رکھنی ہیں سیکنڈ میں مقتی کا گائن کس کا ہے بھگتی مارگ میں بتاؤ راجہ جنک جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہشتہ وکر نے کیونکہ باقی تو سارے جتنے بھی وہاں یوگی تو پسوی آئے ہوئے تھے سب پھیل ہو گئے تھے تو راجہ جنک نے کہا تھا کیا یہ سبھا ویدوانوں سے کھالی ہوگی کیا کیا اس دھرتی پہ ویدوان نہیں رہے کیا ایک سیکنڈ میں مجھے موکش کا دان دے دیں مکتی جیون مکتی دے دیں تب اشتہ وکر آتا ہے جس کا شریر میں آٹھ پل پڑھتے ہیں انتا سندر نہیں ہوتا کروپ سا ہوتا ہے تو سب ہس پڑھتے ہیں ویدوان تو اس نے کہا آپ نے تم میرا باہری روپ دیکھا ہے چمڑی کو دیکھا ہے میری میرا تم نے گیان تو دیکھا نہیں ہس کیوں رہے ہو تو اس نے پھر راجہ جنک کو کہا کہ گھوڑے کی جو رکاب ہے اس میں پیر رکھ کے اوپر تک جانے میں اتنی دیر میں گیان دینا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ کہے راجن اپنا تن اپنا من اپنا دھن مجھے دے دو جیسے ہی اس نے یہ کہا اب نہ تن اس کا رہا نہ من اس کا رہا نہ دھن میں نے راجے اس کا رہا ایک سیکنڈ میں اس کی سمادھی لگی کیونکہ جب آپ کا کچھ ہے ہی نہیں نہ تن ہے نہ من ہے نہ دھن ہے نہ جن ہے نہ کوئی ویبھو ہے تو سیکنڈ میں سمادھی لگی ہی جائے گی تو باوہ نے بھی کہا ہے کہ سیکنڈ میں اگر تم چاہتے ہو ہم مکتی جیون مکتی پالیں مکتی کا مطلب کہ پرم دھام میں ہم زیادہ سمیں رہیں اس دھرتی پہ کم سمیں رہیں کیونکہ جیون مکتی ستیوک تریتا میں جو آتمیں آتی ہیں وہ جیتے جی مکت ہیں اور جو آتمیں دوپر کلیوگ میں آتی ہیں وہ اتنا سمیں جو جس وقت اس دھرہ پر جس آتمہ کا پارٹ ہوتا ہے باقی ٹائم وہ موکش میں ہی ہے مکتی میں تو باوہ کہتے ہیں تمہیں اگر مکتی جیون مکتی پانی ہے من منا بھاو مطلب من کو میرے میں لگا دو من کو یہاں بھی من کی ہی بات ہو رہی ہے اور جو آنے والی دنیا ہے جہاں پر سب مکت آتمیں ہیں جیتے جی مکت جیون مکت لکشمی نارین رادہ کرشن سیتہ رام جیسے اس دنیا کو یاد رکھو بدھی میں کہ ہم بننے کیا جارہے ہیں ہمارا لکش کیا ہے تو اگر ہم پرماتما سے جڑ جائیں گے تو ہمیں اپنا جو ابھیشت لکشے ہے وہ پرابت ہو جائے گا ہم جیتے جی مکت ہو جائیں گے تو اس کے لئے باوہ کہتے ہیں من منا بھاو مدیاجی بھاو گیتا کشلو کہے من منا بھاو مدبکتا مدیاجی مام نمس کرو ارجن کو بھی یہی کہا تو اپنے من کو میرے میں لگا دی دوسرا باوہ نے کہا کہ باوہ کو یتھارت پہچان کر شب باوہ کی جو ہمیں صحیح پہچان ہے کیونکہ سارا جھگڑا پہچان کا ہے پورا بھگتی مارگ کوئی کس کو مانتا ہے کوئی کس کو مانتا ہے کسی کی کوئی ماننے تا ہے کسی کی کوئی ماننے تا ہے کہیں گروہ مت کہیں شاستر مت الگ الگ دھرموں کے الگ الگ گرنت تو مت متانتر دنیا میں بہت اور کئی جگہ تو ایک دوسرے کے ویرود میں کھڑے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرماتمہ کا جو پریچہ ہے یہ اتھارت true introduction وہ کیا ہے کیونکہ جب تک آپ کو ست کا بودھ نہیں ہے تب تک آپ مکت نہیں ہو سکتے کیونکہ ستے ہی ہے جو ہمیں سرو بندھنوں سے مکت کرتا ہے گیان ہی ہے جو ہمیں سرو بندھنوں سے مکت کرتا ہے نہیں تو ہماری چیتنا کہیں نہ کہیں فسی رہتی ہے کسی کو بھی دیکھ لو ہم سب اپنی دے میں فسے ہیں دے کے سب مندھیوں میں فسے ہوئے ہیں پدارتوں میں فسے ہوئے ہیں آج میرے پاس یہ ہے کل یہ ہو جائے گا آج اتنے سو کروڑ ہیں کل اتنے سو کروڑ ہو جائیں گے تو باوہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو پرم پتہ فرماتمہ کی ٹیو نالج نہیں ہوگی کہ ہو اس گاڈ اور ہو ٹو کنیکٹ ویڈ دی سوپریم کانشیسنس اس پرم چیتنا کے ساتھ ہم کیسے جڑ جائیں تب تک وہ سچی دانند ستیم شیوم سندرم گھٹت نہیں ہوگا جیون میں تو باوہ کہتا ہے پہلے تو بھگوان کی صحیح پہچان چاہیے تو ہمیں صحیح پہچان کیا ملی باوہ کی شیب باوہ کی اتھارت پہچان کیا ملی پہلے ہمیں پتہ لگا کہ شیو اور شنکر الگ ہیں نہیں تو ابھی تک ہم کیا سمجھتے تھے ایک ہیں تو شیو نیرہ کار کا پرتیک ہے جو جوتر لنگم شیو ہے اسی کے ہی بارہ جوتر لنگم ستھان بنے ہوئے ہیں اور شنکر جی جو ہیں وہ بناش کے دیوتا مانے جاتے ہیں تو یہ چیز ہمیں پتہ لگی اور یہ نیرہ کار کا پرتیک ہے کیونکہ شیو لنگ کا نہ آنکھ ہے نہ ناکھ ہے نہ کانھ ہے نہ مکھ ہے نہ وہ اسٹری لنگ ہے نہ پولنگ ہے وہ شیو لنگ ہے شیو کا چن شیو میں نے کلیان کاری تو یہ پہچان ہمیں ملی کہ بھاگوان ہمارے جیسا ہی ہے جیسے شریر کا پتہ شریر جیسا ہوتا ہے شریر کا پتہ شریر جیسا ہوتا ہے آتما جو ہے آتما جو ہے وہ پرماتما کا بچہ ہے تو آتما اور پرماتما کا بھی سجاتیہ ہونا ایک جیسا ہونا ان کی شکل ملتی ہے تو جیسے جوتری لنگم شیو ہے ایسے آتما بھی جوتری لنگم ہی ہے وہ بھی جوتی سروپ ہی ہے لیکن آتما اور پرماتما میں وشش تنتر کیا ہے کہ آتما جنم مرن کے چکر میں ہے پرماتما جنم مرن کے چکر سے مکت ہے پرماتما جنم مرن میں نہیں آتا پرماتما کسی کے گرب میں نہیں آتا کیونکہ اگر کسی کے گرب میں آئے گا تو ماں باپ اس سے اچھ ٹھہرے کریئٹر بڑا یا کریئیشن بڑی تو اس لیے پرماتما کا اوترن ہوتا ہے جنم نہیں ہوتا اور اوترن کا ہمیں پتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے پرجا پتہ برحمہ کے تن میں کیسے شیو اوتریت ہوتے ہیں اور جب اوتریت ہوتے ہیں تو ہم سب آتماوں کو وہ سریشتی کے عادی مدھیانت کا گیان دیتے ہیں آج کہتے ہیں نا بھی اگر مان لو آپ کا کسی مان لو پکچر ہے اس میں آپ کا رول ہے اور آپ کو اس کا عادی مدھیانت پتہ نہ ہو تو ایکٹر ہو کے اس ڈراما کو نہ جانے تو وہ کیا کہیں گے ایسے ہی ہم کہنے کو سارے کہہ دیتے ہیں ہم اس ڈراما میں ایکٹر ہیں لیکن اس ڈراما کا عادی مدھیانت کیا ہے وہ ہم جانتے نہیں تو پرماتما نے آکے ہمیں شرشتی کے عادی مدھیانت کا گیان دیا تینوں کالوں کا گیان دیا تینوں لوکوں کا گیان دیا تینوں دیووں کا گیان دیا تیسرے نیتر کا گیان دیا یہ ساری پہچان جو ہے بابا کہتے ہیں جب تم کر لیتے ہو اور پھر اس کو یاد کرتے ہو اس کے یتھارت پریچے سے تو صدگت ہی ہوتی ہے اگر آپ کچھ کا کچھ سمجھ کے کچھ کرتے رہو تو اس سے ریزلٹ نہیں نکلے گا جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹ ہے وہ نہیں آئے گا بھاو کا ریزلٹ نکلے گا آپ نے بھاو نہ رکھی تو بھگوان بھاو نہ کا پھل دے دیتے ہیں تھوڑا لیکن جب آپ یتھارت نالج رکھ کے یتھارت یاد کرتے ہیں جس کو بابا کہتا ہے ویدھی ویدھی پوروک کسی بھی کام کو جب ویدھی پوروک کرتے ہیں اگر اس کی میتھڈالوجی کریکٹ ہے تو آپ کا انصر جرور آئے گا لیکن اگر آپ کی ویدھی غلط ہے تو صدی کی پرابطی نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ ویدھی سے صدی ہمیں باوہ سکھاتے ہیں تو باوہ کہتے ہیں مجھے یتھارت پہچان کر یاد کرو سب سے بڑا کام دنیا میں ہے سمرتی اور وسمرتی کا یہ کھیل ہے یہ دنیا کیا ہے سمرتی اور وسمرتی کا کھیل ہے آپ دیکھو ہمیں پچھلے جنموں کی کوئی سمرتی ہے اور یہ بھی وردان ہے کہ پچھلے جنم بھول جاتے ہیں دس سال پرانی بات بھول جاتی ہے نہیں تو اگر آپ ان کو سب کو ڈھوتے رہو گے تو پاگل ہو جاؤ گے اس لیے پاسٹ is پاسٹ اس کو اپنے پریزنٹ میں گھسنے نہیں دینا ہو لرن پرام دی پاسٹ ان موو اہیڈ پیچھے سے سیکھو آگے چلو پیچھے مڑھ مڑھ کے نہیں دیکھنا جو پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھتے ہیں تو ان کے اکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ اتھارت پہچان کر پراماتما کو یاد کرو اس کو سمرتی آتم سمرتی پراماتم سمرتی پہلے ہے آتم سمرتی سول کانشیس پھر ہے گاڈ کانشیس پہلے ہے سیلف ریلائزیشن پھر ہے گاڈ ریلائزیشن ہو ایم آئی ہو ایز گاڈ ہو تو کنیکٹ وید گاڈ کنیکٹیوٹی کا کھیل ہے یہاں پہ بھی ساری دنیا میں کنیکٹیوٹی کا کھیل ہے اور آج کل کنیکٹیوٹی بھی وائیبریشنل ہے تو پراماتما سے بھی جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے وہ ویچاروں کی وائیبریشن سے ہے تو جتنی شد ویچار نیرمل ویچار ہوں گے اتنا کنیکشن سہج بھاؤ سے لگ جاتا ہے اور جتنا ہمارا پالیوٹیڈ مائنڈ ہے من منہ باؤ من پالیوٹیڈ ہے تو یوگ نہیں لگے گا تو اس کا شدی کرن انتہ کرن کی شدی سارے وید شاستر اپنشتو گرانتوں کا سار ہے تو اگر ہماری سمرتی شد نرمل پویتر ہوگی تو پراماتما سے کنیکشن جڑ جائے گا اور جب کنیکشن جڑ جاتا ہے تو کیا آتا ہے پاور آ جاتی ہے اب یہ بیل جڑا ہوئے تو اس میں پاور آ گئی اتنی ساری فیکٹریز چل رہی ہیں کس سے چل رہی ہیں پاور سے چل رہی ہیں دنیا میں بھی پاور کا رول ہے اور یہاں پہ بھی بھیتر کی ویل پاور کا رول ہے ہمارے کو بھی کیا چاہیے سٹرانگ ویل پاور کل بابا نے کہا تھا نا کہ بچے جو تم سوچتے ہو وہ کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ ویل پاور کی کمی ہے تمہیں نالج ہے لیکن ویل پاور سٹرانگ نہیں ہے فرم ڈیٹرمنیشن نہیں ہے آنا کچھا پکا جس کو کہتے ہیں اور پورا اس میں کمیٹمنٹ نہیں ہے لیکنگ ہے تو ہم منجل پر پھر پہنچے نہیں پاتے یا پوسٹ پون کرتے رہتے کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے ٹالتے رہیں گے تو بابا کہتا ہے پہلے خود جانو خود ایکسپیرینس کرو وہ ایکسپیرینس دوسروں کے ساتھ شیئر کرو واسطوں میں یہی بھگوان کا واسطک پریچے ہے کہ دنیا آپ سے پوچھے آپ کو کیا ملا ہے آپ اتنے خوش خوش کیوں رہتے ہو کیسے رہتے ہو اس دنیا میں تو کوئی خوش رہ نہیں سکتا یہاں تو سو سمسیہیں سو پرابلمز جنم جنم کے سنسکار جنم جنم کے کرموں کے حساب کتاب تو اس دنیا میں خوش رہنا مرسی کا گھر نہیں ہے بہت کٹھن کام ہے لیکن پھر بھی کوئی خوش رہتا ہے تو اس کو مبارک ہے اور خوش کون رہ سکتا ہے بابا کہتے ہیں جو پرماتما سے جڑا ہوئے ہیں جو ہائر کانشیسنس سے یا سپریم کانشیسنس سے جڑا ہوئے ہیں اگر آپ کا سنبند دنیا میں بھی انچے لوگوں سے ہے جن کی چیتنا انچی ہے کوئی مہاتما ہے کوئی درماتما ہے تو بھی آپ خوش رہتے تھوڑا لیکن جو پرماتما سے ہی جڑ جائے اس کی تو پھر پھول موج ہو جاتی ہے کہتے ہیں نا پربو کی پھول کرپا اس پہ پھول کرپا ہو جاتی ہے